سب سے پہلے تو میں اپنے مذبانوں کا خاص طور پر ہماری جو عوان برادری، الوی برادری ہے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد جناب ادنان الوی صاحب جو کہ ہمارے مذبان ہیں محمد تارک عوان صاحب، حاجی مونیر حسین صاحب، نمبردار ملک زہیر حسین بھٹی صاحب ملک راکب زہیر بھٹی صاحب، جناب مارک بال گھٹ صاحب، جناب فیض علی بھٹی صاحب جناب حاجی اشرف بھٹی صاحب، جناب زہیر دور امان خان صاحب، جناب منظور صاحب، جناب مار حفیظ ڈولو صاحب جتنی بھی یہاں پہ برادریان تشریف فرما ہیں الوی برادری، ڈولو برادری، بھٹی برادری، کمہار برادری، چھنڈیر برادری اور چڑویا برادری اور بھی جتنی برادریوں کے دوست بیٹھے ہیں اگر کسی کا نام نہیں لے سکا میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں بسیکلی آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہلکہ ہے پچھلا جو الیکشن دوہزار اٹھارہ میں ہوا اس میں یہ جو چک ہے یہ ایریا ہے یہ چار پانچ چک یہ اب لیا سٹی کے ساتھ یعنی جو میرا سابقہ ہلکہ تھا اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو آپ کوشش کر رہے ہیں دوستوں سے ملیں میں ملک تارے کمہار صاحب کا سپیشلی شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے آپ دوستوں سے ملنے کا موقع دیا بسیکلی کاز صاحب کا ایک ہی ہے ہلکہ کوئی بھی ہو اس کی اہمیت نہیں لیکن کیونکہ یہاں سے ہم نے کونٹیسٹ کرنا ہے اور خان صاحب کے ہم سپائی ہیں تو ہم نے اب ان دوستوں سے ملنا ہے کوشش کی ہے ان عرصے تقریباً کچھ چار سالوں میں یہ جو چار سال ہمارے پچھلے خان صاحب کا جو ٹینیور تھا عمران خان صاحب کا آپ کے سامنے ہیں اس میں بہت سارے مسائل رہے ہیں اور کوشش کی ہے مخالفین نے ہماری حکومت کو چلنے نہ دیا جائے اس کے لئے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کرونا سے میرا خیال آغاز ہوا تھا جب ہماری حکومت بنی تو وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت تھی مسئبت تھی لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چار سال گزرے ہیں اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آپ دیکھتے رہے ہیں کبھی حکومت چلی گئی پھر عدم اعتماد ہو گیا پھر ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا پھر دوبارہ حکومت آ گئی پنجاب میں پھر اب اسمبلیاں تعلیل ہوئیں تو بہت کم موقع ملا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کو ڈیلیور کرنے کا لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے اتار چڑھاؤ اور اتنی پریشانیاں مسئبتوں کہ باوجود الحمدللہ پاکستان طریقہ انصاف نے بہت کچھ ڈیلیور بھی کیا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت میں اپنے حلقے سے آغاز کروں گا ساڑھے پانچ عرب کا پروجیکٹ مدر اینڈ چائل ہاؤسپٹل جو کہ میرے حلقے میں بان رہا ہے اس کے باوجود کہ اتنے مسائل تھے یونیورسٹی آف لائیہ جو کہ ایک خواب تھا میرے نوجوانوں کا میری بیٹیوں کا بہنوں کا جہاں پہ ہمارے جو یہ بزرگ بیٹھے ہیں انہیں اپنے بیٹیوں کو بچوں کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ملتان لاہور فیصل آباد پھیجنا پڑتا تھا اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہنا بہت آسان ہے کہ ہمارا بچہ لاہور پڑھ رہا ہے ملتان پڑھ رہا ہے یا ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ہسٹل کے اخراجات خاص طور پر بیٹیوں کا آنا جانا سب سے بڑی پریشانی والدین کو ہوتی ہے جب بیٹی گھر سے باہر نکل کے پردیس میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو یہ مسئلہ الحمدللہ عمران خان کے ویجن پر عمل کرتے ہوئے کوشش کی ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن کو ہم نے فوکس کیا ہے تو یونیورسٹی آف لیہ آج آپ کی دہلیس پر موجود ہے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے انشاءاللہ اتری اپنے گھر میں تعلیم حاصل کریں گے انہیں باہر نہیں جانا پڑے اسی طرح سے ہیلتھ کارڈ عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق ہیلتھ کارڈ لانچ ہوا اور آج میرا خیال ہے بہت سارے لوگ مستفید بھی ہو چکے ہیں ہیلتھ کارڈ سے لیکن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اسے یہ شاید برداشت نہیں ہو رہا تھا اسے بھی یہ ختم کرنے جا رہے ہیں اور بند بھی کر چکے ہیں لیکن خیر اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیڈر کو یہ موقع دے گا کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اور اس سے بھی بہتر طریقے سے شروع ہوگا اسی طرح سے جب میں دوہزار اٹھارہ میں امپی اے بنا تو میرا جو حلقہ تھا سابقہ پی پی دو سو چوراسی اب یہ حلقہ پی پی دو سو تیراسی ہو چکا ہے جس میں میں موجود ہوں یہ پی پی ٹو ایٹ تھری ہے تو دو سو چوراسی حلقہ میں میں اپنے زہر زلہ کی اپنے حلقے کی سٹی کی بات کروں گا آپ سب گواہ ہیں سب کا لیہ آنا جانا رہتا ہے کوئی ایسا روڈ نہیں تھا کیونکہ سٹی کا انفرسٹرکچر ڈسکس کرنا ضروری ہے کوئی ایسا روڈ نہیں تھا جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اور اب کوئی ایسا روڈ دکھا دیں جو ٹوٹا ہوا ہو لیہ سٹی کا تقریباً کارپیٹڈ روڈ ہو چکے ہیں کچھ روڈز ہیں جن پہ کام شروع ہے ہو رہا ہے لیہ سٹی کی سیوریج سکیم وہ کوشش کی لیہ شہر میں سیوریج کے مسائل تھے تو یہ سارا کچھ پی ٹی ای گورنمنٹ نے دیا ہے یہ میرا نہیں تھا لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے جو لوکل آپ نے جس کو نمائندگی دی ہے کیا وہ اپنی پارٹی اپنے قائد کے ویزن کے مطابق آپ کی امانت آپ تک پہنچا رہا ہے یہ چیز بھی دیکھنا ضروری ہے تو الحمدللہ کوشش کی ہے انفرادی طور پر ہو سکتے ہیں مجھ سے کمیاں کتائیاں ہوئیوں لیکن اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اجتماعی طور پر میں نے کوشش کی ہے جہاں پہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو ڈیلیور کیا ہے لیا سٹی میں میں سیوریج کی بات کر رہا تھا تو سیوریج کے مسائل تھے کوئی گلی محلہ کوئی ایسا نہیں تھا جہاں پہ سیوریج سسٹم ٹھیک ہو تو آج اگر آپ لیا شہر جائیں سپیشلی میں بات کروں گا محلہ عیدگاہ محلہ شیخہ والا اور تین چار بڑے محلہ جات ہیں وہاں پہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ سیوریج بھی ٹھیک ہو چکی ہے وہاں کی گلیاں بھی بہتر سے بہترین ہو چکی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جذبہ ہو اور قائد عمران خان جیسا ہو تو دل کرتا ہے اپنے عوام کی خدمت کرنے کا تو خدمت کی بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی احسان نہیں تھا میرا جس طرح زیدو رمان خان صاحب نے بات کی آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز وہ آپ کے ووٹوں کی طاقت سے آتے ہیں وہ خود گھر سے نکل کے نہیں بن جاتے ہیں تو ووٹ کی ایک بڑی اہمیت ہے اور طاقت ہے ووٹ کا کیوں کہا گیا کہ اس کا استعمال جو ہے سوچ سمجھ کر کریں تو الحمدللہ ان چار ساڑھے چار سالوں میں آپ اگر نظر دورائیں اپنے دائیں بائیں ازلا کو دیکھیں مزفرگر بکھر چھنگ میں نے یہ فیل کیا ہے وہاں سے جو لوگ تشریف لاتے ہیں لئیہ جو آج سے پانچ دس سال پہلے آیا تھا وہ یہ بات ایڈمٹ کرتا ہے مانتا ہے کہ آج وہ لئیہ لئیہ نہیں رہا لئیہ کا انفرسٹریکچر چینج ہو چکا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو دو میگا پروجیکٹس ہیں مادر اینڈ چائیڈ ہاؤسپیٹل یونیورسٹی آف لئیہ یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہسپیٹل میں ہمارے پیشنٹس جائیں گے یا یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھیں گے اس سے آگے ایک فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہیں نوجوان جو ہیں لیکن آگے نوکریہ نہیں ہیں بیروزگاری ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دو سے ٹھائی ہزار ہمارا بچہ ہماری بیٹیاں انہی دو پروجیکٹس میں انشاءاللہ تعالی ان کی جابز ہوں گی اور یہاں پہ وہ سرو کریں گے کیونکہ یہ ایک انڈرسٹی ہے یہ انڈرسٹی یہاں بن چکی ہے آپ کسے یوں نہ لیں یہ انڈرسٹی ہے باقی جہاں تک بات رہی ہمارے قائد کی ہمارے قائد نے بہت سارے چیزیں اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت سی غلط روایات بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو فیس کیا اور ڈیلیور بھی کیا غیر متزلزل جو ہمارا یہ ایک سلسلہ رہا ہے اس حوالے سے ہمارے قائد کی اپوزیشن بڑی سٹرونگ تھی اور یہ سارے چور چکے یہ سارے اکٹھے ہو گئے خان صاحب کے خلاف خان صاحب نے یہ بات پہلے کر دی تھی کہ جب میں نکلوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور وقت نے یہ بات ثابت کی کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب کوئی سچا ہوتا ہے تو وہ دلیر بھی ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا آج خان صاحب ایک طرف ہیں یہ سارے اکٹھے ہو کر بھی آپ خود انصاف کریں اس وقت عوام کی طاقت کس کے ساتھ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دہاتوں میں بیٹھا ہوا ایک ہمارا جو انپڑ بزرگ ہے نا وہ انپڑ بزرگ بھی یہ بات سمجھ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ اور کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب ان کا اپنے ایک ویژن ہے وہ اس ملک کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے تھے اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے تھے امریکہ کی غلامی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن افسوس کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو غلامی میں خوش ہیں پس میں اتنا کہوں گا کیونکہ گرمی ہے دھوپ ہے آپ کی مربانی آپ ان کی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے سچ اور چھوٹ اب آپ کے سامنے سارا آ چکا ہے عمران خان صاحب ہی اس ملک کی امید ہیں ایک امید کی کرن ہیں انشاءاللہ ہم سب خان صاحب کے ساتھ ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک مزید انشاءاللہ ترقی کرے گا یہ جو آج مشکل وقت آیا ہے یہ مشکل وقت ہم نے برداشت کرنا ہے اور جن کی وجہ سے یہ مشکل وقت آیا وہ بھی آپ کو پتا ہے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس ایک چیز کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ موقع دیا انشاءاللہ تو یہ جو علاقے ہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کے یہ جو مجھے اب نیا حلقہ ملا ہے پانچ چھے چک اضافہ ہوا ہے میں نے اپنی یونین کونسل جو میرے سٹی کے علاوہ یونین کونسلز آتی تھی دیہاتوں میں وہاں بھی کوشش کی ہے وہاں پہ کافی سارے فنڈز دیئے ہیں آپ سے سٹی کی بات تو کی لیکن میں یونین کونسلز کی نہیں کر سکا دیہاتی ایریاز میں بھی اگر آپ جائیں تو کروڑوں روپے کے فنڈز میں نے دیہاتوں میں دیئے ہیں اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اس علاقے کی آپ لوگوں کی خدمت کروں گا لیکن اپنے قائد کے ویجن کے مطابق انشاءاللہ تو آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے میں ایک دفعہ پھر اپنے میزوانوں کا دوستوں کا اور جو دوست میرے ساتھ تشریف لائے ہیں میں ان سب کا ملک اسلام خاکسہ بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور بھی جتنے دوست میرے ساتھ تشریف لائے ہیں خاص طور پر یہاں کی جو لوکل برادری ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تینکیو تینکیو جناب پرید سیگر